ورڈ کپ میں مچا کوہرام سیمی فائنل کے لیے چھڑا سنگ رام دو ٹیموں نے بنائی سیمی فائنل میں جگہ چار ٹیمیں ہوئی ورڈ کپ سے باہر اب چار چار ٹیموں میں چھڑی جنگ آئی سی سی ونڈے ورڈ کپ دو ہزار تئیس کے عادے سے زیادہ مقابلے کھیلے جا چکے ہیں جہاں کچھ ٹیمیں ٹارنمنٹ سے باہر ہو چکی ہیں تو وہیں کچھ ٹیمیں سیمی فائنل کے ٹکٹ کے لیے محنت مشکت کر رہی ہیں حالانکہ جیسے جیسے مقابلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے سیمی فائنل کی تصویر بھی دھیرے دھیرے صاف ہو رہی ہے اور افغانستان کی ٹیم نے تو چار ٹیموں کی مشکلیں پڑھا دی ہیں کیونکہ جیسے ہی ورڈ کپ میں افغانستان نے شرلنکا کو ساتھ وکٹ سے ہر آیا ویسے ہی چار چار ٹیمیں ورڈ کپ سے باہر ہو گئی چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ اب کون سی ٹیموں میں سنگرام چڑھا ہوا ہے اور کون سی چار ٹیمیں ہو گئی ہیں ورڈ کپ سے باہر کون سی دو ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچی پوائنٹ سٹیبل میں اس سمیں ٹیم انڈیا ٹاپ پر ہے کیونکہ بھارت نے اپنے چھے کے چھے مقابلے جیتے ہیں اور بھارتے ٹیم اکلوتی ایسی ٹیم ہے جس نے اس ورڈ کپ میں ایک بھی میچ نہیں گوایا ہے ٹیم انڈیا نے چھے کے چھے مقابلوں میں جیت حاصل کرتے ہوئے بارہ انکوں کے ساتھ سیمی فائنل میں لگ بھگ لگ بھگ اپنی جگہ پکتی کر لی ہے وہیں دوسرے نمبر پر دکشن آفریقہ کی ٹیم ہے دکشن آفریقہ نے اس ورڈ کپ میں ابھی تک ایک ہی میچ گوایا ہے اور یہ ٹیم دس انکوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ایسے میں آپ دکشن آفریقہ کو بھی سیمی فائنل کا پربل داویدار مان سکتے ہیں لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں ان چار ٹیموں کے بارے میں جن کے بیچ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے جنگ چھیڑی ہے ان چار ٹیموں میں چھیڑی لڑائی تیسرے نمبر پر نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے اور چوتھے نمبر پر آسٹریلیا ہے ان دونوں ٹیموں نے ابھی تک چھے مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے چار مقابلے جیتے ہیں اور دو مقابلے ہارے ہیں لیکن نیوزیلینڈ کا نیٹ رن ریٹ آسٹریلیا سے بہتر ہے اسی وجہ سے ان دونوں ٹیموں میں نیوزیلینڈ تیسرے نمبر پر ہے اور آسٹریلیا چوتھے نمبر پر لیکن اب ان دونوں ٹیموں کے بیچ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے ان دونوں کے علاوہ اب افغانستان کی ٹیم بھی سیمی فائنل کے لیے اپنی دعویداری پیش کر رہی ہے کیونکہ اس نے شرلنکا کو ہرا کر پوائنٹ سٹیبل کو پوری طرح سے اتھل پتھل کر دیا ہے افغانستان نے شرلنکا کو ہرایا چار چار ٹیموں کو باہر کا راستہ دکھایا شرلنکا اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں افغانستان کی ٹیم نے ساتھ وکٹ سے جیت درز کی یہ اس ٹرنومنٹ میں افغانستان کی تیسری جیت رہی اس سے پہلے افغانستان کی ٹیم نے انگلینڈ اور پاکستان جیسی ٹیموں کو بھی مار دی تھی لیکن اب افغانستان کی ٹیم نے شرلنکا کو مار دے کر اس ورڈ کپ کی تیسری جیت درز کی اور اس ورڈ کپ سے چار چار ٹیموں کو باہر کا راستہ دکھا دیا جیسے ہی افغانستان نے شرلنکا کو ہرایا تو انگلنڈ، بانگلہ دیش، نیدرلینڈ اور پاکستان کی ٹیمیں ورڈ کپ سے باہر ہو گئی ہیں اب آپ کہیں گے کہ انگلنڈ اور بانگلہ دیش تو ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے چھے میں سے صرف ایک ہی مقابلہ جیتا ہے لیکن پاکستان اور نیدرلینڈ کیسے ورڈ کپ سے باہر ہو گئی تو چلیے آپ کو اس کے پیچھے کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں دراصل آپ پاکستان کی ٹیم کو اپنے تین میں سے دو مقابلے نیوزیلنڈ اور انگلنڈ جیسی ٹیموں کے خلاف کھیلنے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی ٹیم کو ایک مقابلہ بانگلہ دیش کے خلاف کھیلنا ہے ایسے میں پاکستان کی ٹیم جس فارم میں ہے اسے دیکھتے ہوئے پاکستان کا نیوزیلنڈ اور انگلنڈ کو ہرانا ناممکن لگ رہا ہے کیونکہ اس ٹارنمنٹ میں پاکستان کا پردرشن کافی زیادہ نراشہ جنک رہا ہے پاکستان کی ٹیم لگاتار چار چار مقابلے ہر چکی ہے نہ تو اس ٹارنمنٹ میں پاکستان کی فیلنگ چل رہی ہے نہ بلے بازی نہ گیند بازی اور نہ ہی بابر آزم کی کپتانی کوئی کام آ رہی ہے اسی وجہ سے اب پاکستان کا نیوزیلنڈ اور انگلنڈ کو ہرانا کافی زیادہ مشکل دکھائی دیتا ہے وہیں نیوزیلنڈ کی ٹیم کی بات کریں تو نیوزیلنڈ کی ٹیم کو اپنا آخری مقابلہ بھارت کے خلاف کھیلنا ہے پاکستان کے بیچ میں بھی سیمی فائنل کی ریس بنی ہوئی ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر میں کون سی چار ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کریں گی فیسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار ورک اپ میں کون سی چار ٹیمیں ہوں گی جنہیں سیمی فائنل کا ٹکٹ حاصل ہوگا آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتائیں اور دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ اساتھ تازترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا